الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ علی محمد وآلانا دعو تمام مومنین کریو عالی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سامین محتشم اکثر ماہ محرم ہیں اور بعض اوقات قبل از ماہ محرم جس طرح کہ اب یہ زہناج کے آخری آیام چل رہے ہیں بہت سارے ایسے باتیں اٹھتی ہیں جو عزاداری کے اوپر لا کر فٹ کی جاتی ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا اور عزاداری سلطان دشت نینبا صلی اللہ وقت اللہ علیہ کے لحاظ سے جتنی بھی باتیں پہلے کی جاتی تھیں اب کی جاتی ہیں الحمدللہ ہم نے تفصیلن ایک ایک چیز کا جواب دیا جو علماء ہیں ہمارے انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں بقاعدہ مناظرے لڑے ہیں فتح حاصل کی ہے لیکن بعض ہیں بچارے جو وہی اعتراضات بار بار ریپیٹ کر گھر کے دنیا کے سامنے لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا اب انہی بچارے علمی یتیموں میں سے ایک حضرت مرزا منگول جیلوی صاحب ہیں جنہیں ویسے تو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ہمارے چینل پر چھپ چھپ کے کمنٹس کرنے اور اندر کھاتے معاملات تھنڈا کرنے کی لیکن کیا کریں تو سامین اب ہم چلتے ہیں منگول جیلوی صاحب کی ویڈیو کی طرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مولا حباس صلی اللہ علیہ کے علم پر کیا اعتراض بارد کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے علمی دلائل کے ساتھ منگول جیلوی صاحب کو جواب دیں گے حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ در آ تو کیا مولا علی جب پانچ سال تک آلماس ساڑھے پانچ سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نوی میں یا کوفے کی جامعہ مسجد میں لگائی تھی پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لو یا اس کا جھنڈا بنا یہ سب کی سب بیدات اور رسومات ہیں بہت سے تو اب کافی حق گو علما بھی آگئے ہیں وہ حق گو ہی تکچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ مانتے ہیں وہ ایک شیعہ عالم کہہ لگ رہے ہیں اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن اور سنن سے دکھاؤ تو قرآن اور سنن سے تو ہم اپنی چیزیں نہیں دکھا سکتے نا وہ اپنے شیعہ ببلی کو ٹھڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر چھوڑیوں کے اوپر پنجوں کے اوپر جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں تو اس میں ان کو معذور تصور کرے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی الاسلام سے دکھائی جائیں تو اللہ کے نبی ستوں کی چیزیں نہیں دکھا سکتے سرکار میرے یہی کم جانے گی بس رکو ذرا بس ادھر ہی رک جاؤ آگے نہ چلو دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین وہ ہے جو اللہ کے نبی الاسلام بتا کے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے جو زیادہ زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری مرضی ہم اسے بھیدت کے ہیں حرام کے ہیں جو مرضی کے ہیں میں ہوں مسلم علمی بتاہ وچ پنجابی وچ پنجابی میں ہوں مسلم علمی بتاہ وچ پنجابی وچ پنجابی میں ہوں مسلم علمی بتاہ وچ پنجابی وچ پنجابی ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پت کہتے ہیں ابھینا hey are you looking for an awesome holiday destination for you and your special someone planning a holiday جو شام میں ایک رامی ہے قادر definitely آپ نے منگول جیرمی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اچھا یہ ہماری مرضی ہے ہم اسے بدعت کہیں حرام کہیں نعوذ باللہ منذارک منگول جیرمی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دین آپ کی والدہ کے جہیز میں نہیں آیا ایسا نہ ہی آپ کے اببا جی کو کس نے دین کے اوپر حاکم بنایا ہے آپ کے باپ کا راج نہیں ہے انسان کے بچے بن کے بات کریں ورنہ ہمیں آپ سے زیادہ تلخ باتیں کہنا آتی ہیں وہ بدعت کیا تھی کیا ہے اس پہ تو میں آج آپ کو آئینہ دکھاؤں گا الزامی طور پہ سب سے پہلے تو میں نے ہزار ہاں مرتبہ کہا ہے کہ جب آپ کوئی آیت پڑھیں تو خدارہ اس آیت کا شان نزول اس آیت کے لحاظ سے روایات تفسیر اور اس آیت کے لحاظ سے منحج مفسرین کو سب سے پہلے پرکھا کریں خالی قرآن پڑھ کے اس طرح تو پھر کبھی قرآن کی صحیح تفسیر مل ہی نہیں سکتی ہاں یہ آیت برحق ہے یہ بالکل برحق ہے نعوذ باللہ آیت میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے لیکن اس آیت سے مولا عباس کے علم کا نعوذ باللہ عدم جواز نکالنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے اور مزے کی بات تو یہ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی یہ میرے پاس ابن کسیر کی البدای بن حیط حریف ابن کسیر نمبر چار موجود ہے اس وقت ہاں جی سفہ نمبر تین سے چونتیز پر درجنا دفعہ یہ عبارت میں دکھا چکا ہوں نواز سب کو لیکن کیا کریں جب سمجھنا ہی نہیں ہے یہ حافظ ابو بکر خطیب بغداد نے متحدد ترک کے ساتھ ابو رہرا کا قول نکل گئے جس نے اٹھار زنحج کا روزہ رکھا اس کے لیے ساٹھ ماہ کے روزے لکھ دی جائیں گے وہ غدیر خم کا روزہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر کہ کیا میں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر نہیں ہوں انہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایسا ہی ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا محبوب وہ اس کا محبوب اس پر حضرت عمر نے فرمایا آرہی آپ میرے تمام مسلمانوں کے محبوب بانگے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا الحمدللہ یہ آیت نازل ہی مولا علی کے اعلانِ ولایت پر ہوئی یہ غدیرِ خم پر آیت نازل ہوئی تھی دیکھیں جی اور اس کے متعدد طریق ہیں کوئی ایک آج سند نہیں ہے اس کے کئی طریق ہیں جیسے کہ ابنے کسیر نے آپ وضاحت کی ہے جی تو سامنے گرامیہ قدر اب اس سے بڑھ کر ہم آپ کے سامنے کیا وضاحت رکھیں تو جو آیت عباس صلی اللہ علیہ کے بابا مولا علی صلی اللہ علیہ کے اعلانِ ولایت پر نازل ہو رہی ہے بقول آپ کے گھر کے علماء کے اسی آیت کو پکڑ کے آپ مولا عباس کے علم کا نعوذب اللہ عدم جواز ثابت کرنے کیا اور یہ آیتِ اکمالِ دین سے عدمِ جوازِ علمِ حضرتِ عباس صلی اللہ علیہ کا کیا لینا دین ہے ہاں وہ جسے کہتا ہے شرل چھوڑنا یہ بہت بڑی شرل چھوڑی ہے منگولی علمی صاحب خدا کا نام ہے یار اس طرح کے جاہلانہ پوائنٹس نہ دیا کریں یہ مودودی اور یہ دودی وودی اس طرح ان کے جو علماء گزریں ان بیچاروں کی تفاصیر پڑھ کے آپ کا یہ حال ہوا ہے جو قرآن کے غلط ملط مانا نعوذب اللہ من ذارک من چاہی من غلط تفسیر اور اقائد کے معاملات کو فروعی معاملات کے ساتھ گڑھ بڑھ کر کے قرآن کی تفسیر میں پیش کر کے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں بس انہی کا یہ بچا کچھ اثر منگول جی علمی صاحب میں ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ خیر سامنے کے رامی قدر ویسے تو حضرت عباس صلی اللہ علیہ کے علم پر ہم نے پہلے بھی نواسب کو بھی جواب دیئے ہیں منگول جی علمی صاحب کو پچھلے سال ذرا طغلہ قسم میں جواب دیا تھا سر پہ چڑ گیا ہو تو اس نے صرف ویمہ گرنی ہوتی ہے رہ گی بات بدعات کی تو منگول جی علمی صاحب ذرا بدعات کی تعریف کر دیں بدعات کے لغوی و استلاحی اور شرعی تین تین طرح کے معنی نکلتے ہیں بدعات کے لغوی استلاحی اور شرعی یہ معنی ذرا بتا دیں اور بدعات کی اس قسم کا تعیون کر دیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ عباس کا علم نکال کے ناؤزو اللہ من ذالک ہم کس طرح کی بدعات مرتقم ہوئے پلیز یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے آگے چلتے ہیں اچھا جی بدعات ویسے تو عمومن عرف عام میں اور استلاحی طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نا پائی جاتی ہو اسے کہا جاتا ہے بدعات خود سے دین میں اضافہ کرنا منگول جیرمی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ہم پنجا بھی دکھا دیں علم پر کیونکہ یہی اتراز ہے شیعوں نے گھر پہ پنجا لگایا ہوئے وہ ثابت نہیں کر سکتے علم کی اور بات ہے پنجے کی اور بات ہے اگر ہم آپ کو پنجا بھی دکھا دیں اور یہ وہی علم جو مولا عباس کربلا میں لے کر دی جس کی شبیہ آج ہر شیعہ اپنے گھر پہ لگاتا ہے فخر اور شان سے اگر یہی علم ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھا دیں تو منگول جیرمی صاحب ذرا مولا علی کے مناقب کا چپٹر اٹھائیں بخاری شریف کبھی بخاری پڑے بھی لیا کریں خدا رہا یار بنی ویہہ کا خلاف آپ کام کرتے ہیں میں لٹرلی اس بات پر داد دوں گا لیکن یہ جو اندر کھاتے یہ آپ شڑل نہ مار جاتے ہیں اس سے ذرا باز رہے ہیں بخاری میں غزوہ خیبر میں جب مولا علی صلوات اللہ علیہ کو پرچم ملا تھا وہ کیا بخاری میں تو ہے ہی ہے درجنوں کتابوں میں ہیں اب وہاں پہ جس علم کا ذکر ہے تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے مراد وہاں پہ کوئی ڈھال کوئی نیزہ یا تلوار دی تھی یہ بے دینوں سے لڑنے کے لیے وہ بھائی پرچم ہی دیا تھا نا اس پرچم کے بارے میں اب ذرا ہم آپ کے سنم نے عبارت اور وضاحت پیش کرتے ہیں بخاری کی اس حدیث کی شرعہ میں باب خیبر والے یہ بخاری مسلم کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہاں پہ صاحب شہادر نے عزمان لکھا علم کا اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم خود اٹھایا تو علی صلوات اللہ علیہ کو دیا یہی علم نائب رسول امام حسین صلوات اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علم دار کو عطا فرمایا یہی علم مولا عباس کو دیا سلطان کربلا نے یہی علم سامنے کے نامی قدر والحمدللہ بات تو بالکل واضح ہے اور اس علم کے بارے میں اب یہ تو ثابت ہوگا نا کہ خیبر والے علم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتا وہی سرکار وفا کے حصے میں آیا یہ تو کلیر کٹ ہے اب کیا اس علم پر پنجا تھا کیا کربلا کی جنگ کے دوران اس علم پر پنجا تھا اگر مولا حسین کے جملے سے ثابت کر دوں گے تھا منگول جیل میسا پھر ماننا ہے رجوع بھی ریکارڈ کروانا ہے ٹھیک جیسے پہلے الحمدللہ نے آپ کی رجوع ریکارڈ کروائے ہیں چینل پر چھپ چھپیتے کمنٹ کرنے سے آپ کو کیا لگتا ہے میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا میں پھر آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا نا 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 می بوئی نا 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 یہ ایک بگ مستیک ایسے نہیں ہوتا ٹھیک بات کرو گے میں چھوڑ دوں گا غلق بات کرو گے میں توڑ دوں گا صدی صدی بات ہے خیر عزیزان یہ میرے ہاتھ میں جل نمبر اول موجود ہے علامہ عابد عسکری فاضلکم کی کتاب روایاتِ عزا ایک منگول جیل میسا صاحب روایاتِ عزا کتاب میرے پاس موجود ہے آئیں جی آئیں میں آپ کو پنجا دکھاتا ہوں سفر نمبر تین سو تین تیس الحمدللہ یہ آپ دیکھیں امام نے علم اٹھایا علم میں مشک باندھی علم لے کر خیمے میں آئے سیدانیوں نے علم کی تازیم کی حسین نے علم زینب صلی اللہ علیہ کے سپورت کر دیا زینب یہ علم آ گیا اب اس کا پنجا اتار دو اس کا پڑکا کھول دو یہ مالابباس کی شہادت کے بعد کی روایت ہے جب سلطانِ گربلا مالابباس کی لاش سے واپس آئے تھے اس کا پنجا اتار دو دیکھا جی پڑکا کھول دو اللہ اکبر اسی خیبر والے علم پر پنجا بھی موجود تھا الحمدللہ یہی اتراز تھا نا کہ پنجا نہیں تھا پنجا نہیں تھا لیں پنجا بھی مل گیا منگول جیلمی صاحب جی سامینے گنامیہ قادر اب پیچھے کیا رہ گیا اب منگول جیلمی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ خیبر والے علم منعن ویسے ہی مولا ابباس تک پہنچا اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت کی بات ہوگی ابباس سے پہلے خود محمد مصطفی صلوات اللہ علیہ نے وہ پنجا نصب کیا تھا یہی اتراز تھا نا اب 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 اس علم کے بارے میں میں ذرا آپ کے مجدد کی کتاب پیش کرنا چاہوں ابن عبدالبہاب نزلی صاحب کی کتاب التوحید جنہیں یہ چوبیس قیرت سونا کہتے ہیں منگول جیلمی صاحب صفحہ نمبر بیالیس پہ ابن عبدالبہاب نے اسی پرچم کے بارے میں لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں کل یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے عباس کا علم محمد مصطفیٰ کی نبوت کی علامت ہے ٹھیک ہے جی وہی پنجہ تو علامت ہیں منگول جیلمی صاحب یہ بات بھی الحمدللہ آپ کے سامنے واضح ہے تو سامین اگرامی قدر میں کہتا ہوں پیچھے رہ کیا گیا یار رہ گیا عزاداری کا معاملہ منگول جیلمی صاحب آپ کے استاز اس کی کتاب یہ سانہی کربلا میرے پاس موجود ہے دکٹر اسرار کی صفحہ نمبر چوبون پہ دکٹر اسرار نے دو ابارتیں رکھی ہیں حسین کی عزاداری دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری ہے اللہ اکبر عزاداری یزیدیت اور حسینیت میں انتیاز بیدا کرتی ہے ڈیفرنس اللہ اکبر جی منگول جیلمی صاحب کیا رہ گیا بیچھے یار میں چاہوں میں اس پر اتنے دلائل دے سکتا ہوں منگول جیلمی صاحب الحمدللہ عالمِ عبدالفضل العباس صلوات اللہ علیہ پہ کم از کم ایک اشہرہ ریکارڈ کروا سکتا ہوں جس میں تدریجاً اشارتاً اشارتاً زمناً پتہ نہیں کتنے دلائل ہیں پتہ نہیں کتنے دلائل ہیں آپ ایک کیوں پر اعتراض اٹھائیں کہ میں دوسرا پیش کر دوں گا چاہے اس کا جواب آئے نہ آئے اب منگول جیلمی صاحب کا پھر ایک اعتراض اٹھے گا جی یہ تاریخ کی روایات ہیں تاریخی روایات کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جا سکتا بیسے اور خوب تو اس کا جواب بھی لے لیں منگول جیلمی صاحب آپ کے گھر کے بہت بڑے عالم مودانہ قاضی اثر مبارک پوری انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے تدوین سید و مغازی پوری کتاب لکھی ہے بقاعدہ میں اپنے سننے والے جتنے بھی شیعہ سننی بھائیہ خاص طور پر سننی بھائیوں سے کوں گا یہ کتاب لازمی پڑھیں اور بھائی اس فقیر کے علاوہ تو کوئی کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہی نہیں ہے لوگ آتے ہیں دلائل دے کے اللہ اللہ خیری صلی اللہ لیکن میرا کام ہے اپنے بھائیوں کو کیونکہ میں دل سے بھائی مانتا ہوں کتابیں ریکمینڈ کرنا یہ مبارک پوری صاحب کی لازمی سب برادرانے اہل سنت بھی شیعہ خریدنے تو کیا ہی بات ہے لیکن اہل سنت کو نہ کہوں گا کہ اس اہل سنت عالم کی کتاب لازمی پڑھیں تاکہ کل کو اگر آپ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ اشتباہ نہ ہوگی میں غلط باتیں پڑھ رہا ہوں یہ بات ذرا نوٹ رکھیں کیونکہ امام بخاری سے جو پرانے محدثین ہیں جو پرانے مورخین ہیں ان کا تو پھر سارا کا سارا یہاں پہ معاملہ ہی فیل ہو جائے گا پھر پیچھے کیا رہ جائے گا لہٰذا علوم کو اس طرح نعوذ باللہ منزالی کے رد نہیں کرنا چاہیے خیر میرے خیال خاص طور پر اپنے سننی بھائیوں تو پوچھیں گے اتنی لٹر پریڑ الحمدللہ کافی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں مالا حسین کی امان میں سب شیعہ سننی بھائی